تو دوستو آج ہم پڑھیں گے ms excel کے sort and filter option کے بارے میں تو زیادہ تر ہم ignore نہیں کرتے ہیں یہ والا option آپ کو یہاں پہ home tab میں بلکل last میں مل جائے گا جو کی ہوتا ہے آپ کا sort and filter کا آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے sorting کے بارے میں اور next ویڈیو میں ہم پڑھیں گے filter کے بارے میں اور sort and filter option کے بتانے سے پہلے سب سے علیہ میں آپ کو بتا دوں کہ sorting ہوتا کیا ہے دیکھیں sorting کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ کا data کسی proper form میں arranged نہیں ہے چاہے alphabetical order یا numerical order تو آپ اس کو arrange کر سکتے ہیں یہاں پہ sorting کی مدد سے چھوٹے سے بڑا یا بڑے سے چھوٹا اور sorting کرنے کی بھی دیکھیں کافی سارے طریقے ہوتے ہیں مدد 4-5 طریقے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے data کو sort کر سکتے ہیں proper way میں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی informative تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کو سواہت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں تو دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹرز لیٹیڈ بہت ساری tips and tricks چاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریو ریٹکل کو سبکرائب بٹن اس پہ کلک کر لیجئے ساری میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیس نوٹیفکیشن ریگلرلی ملتی رہے تو آج دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹوپک تو آج دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ سوٹنگ کیسے کریں گے اپنے ڈاٹا میں تو دیکھیں سوٹنگ کرنا تو دیکھیں سب سے بہلے سیکھیں گے کہ آپ سمپل طریقے سے کیسے سوٹنگ کریں گے اگر آپ نے اپنا سمپل ڈاٹا ایک سمپل فارم میں لکھا ہے اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر دکھا ہے نام اور یہاں پر بہت سارے نام لکھے ہیں اور اگر ہم نے اس کو سوٹنگ کرنا ہے تو سورٹنگ کرنے کے دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں یہاں تھا آپ اپنے ڈاٹر کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیجئے رائٹ کلک کریے اور نیچے جائیے سورٹ میں یہاں پر دو آپشن ملیں گے سورٹ اے ٹو زیڈ اور سورٹ زیڈ ٹو اے تو جس ڈاٹر کو بھی آپ نے سورٹ کرنا ہے سمالیس ٹو لارجس ٹو لارجس ٹو لارجس ٹو سمالیس تو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے سورٹ کر لیا اے ٹو زیڈ تو دیکھیں آپ کا ڈاٹر یہاں پر سورٹ ہو گیا ہے اور اسی چیز کو ہم یہاں پر ہوم ٹائب میں جا کے آپ کو آپشن ملے گا سورٹ اے فیلٹر کا یہاں سے دونوں آپ سیلیکٹ کر سکتے جو بھی آپ چاہتے ہیں اس رنگ سے دوستہ اگر آپ نے ڈاٹر نمبر کی فارم میں لکھا ہے جیسے کہ یہ والا تو جیسے اس کو بھی آپ ڈاٹر کو سورٹ کر سکتے نمبر کی فارمائٹ میں چھوٹے سے بڑا یا بڑے سے چھوٹا تو ہم نے رائٹ کلک کیا سورٹ مئگا اور یہاں پر آجے گا سورٹ smallest toe larges اور سورٹ larges to smallest اب جیسے کہ ہم نے نام کا جب سورٹ کیا تھا تو یہاں پر لکھا آرہا تھا اس نے نام کو یہاں پر رائٹ کلک کیا تھا اور سورٹ کیا تھا تو یہاں پر لکھا آرہا تھا اے ٹو زیڈ یا زیڈ ٹو اے لیکن اگر ہم یہاں پر نمبرز کو سورٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا آ رہا ہے smallest to largest اور largest to smallest تو اس سے ساب سے آپ اپنے ڈاٹا کو sort کر سکتے ہیں اب جیسے کہ اگر میں یہاں پہ largest to smallest کرتا ہوں تو ڈاٹا جو آپ کا سب سے جادہ تھا وہ ٹاپ پہ آ گیا باقی وہ سارا نیچے چلا گیا اس رنگ سے دوستو اب یہاں پہ ہوم ٹیب میں جا کے sort and filter کے option میں جا کے ان دونوں option کا بھی یہاں سے بھی use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی اگر آپ نے ڈاٹا individually sort کرنا ہو اور اس کے آگے دیکھیں ایک blank row بھی تھی تب یہ sort آسانی سے ہو گیا ہے لیکن دوستو کئی بھر ڈاٹا ہوتا ہے ہمارا multiple columns میں ملو جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے نام اور دوسرے column میں لکھا ہے یہاں پہ sun name اب ان دونوں ڈاٹا کو ہم sort کرنا چاہتے ہیں مطلب اگر ہم یہاں پہ پورے ڈاٹا کو select کریں گے ٹھیک ہے first column ہم نے select کیا right click کیا اور sort میں گئے اور یہاں پہ ہم نے کر لیا sort a to z تو ابھی دیکھیں یہ والی warning آ جائے گی کہ مطلب آپ جو ڈاٹا ہے ساتھ والا اس کو بھی include کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ include نہیں کرنا چاہتے تو جسٹ آپ یہاں پہ continue with the current selection پہ click کریے اور sort پہ click کریے تو دیکھیں آپ کا ڈاٹا تو یہاں پہ sort ہو گیا لیکن جو ساتھ والا ڈاٹا تھا جہاں پہ ہم نے surname لکھے وہ sort نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے جو ڈاٹا میں جو surname میں وہ سارے change ہو گئے ہیں تو اس کے لئے دوستہ آپ نے expand selection کا use کرنا ہے تو جس میں right click کرتا ہوں ٹھیک ہے sort میں جاتا ہوں اور یہاں پہ again میں یہاں پہ sort a to z کرتا ہوں اور اس بار expand selection پہ click کر کے اس کو sort کر لیتا ہوں اب آپ دیکھیں گے آپ کا سارا ڈاٹا یہاں پہ sort ہو گیا ملکہ ساتھ میں یہ والا ڈاٹا بھی اور یہ والا ڈاٹا بھی اب دوستہ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ڈاٹا کو sorting کیسے کرنی ہے vertical format میں لیکن دوستہ اگر آپ کے پاس ڈاٹا ہو horizontal format میں کچھ اس طرح کا تو وہ آپ کیسے sort کریں گے اب دیکھیں اگر ہم simply اس ڈاٹا کو select کریں گے right click کریں گے اور نیچے جائیں گے sorting میں اور largest to smallest to largest to largest select کریں گے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا تو اس کے لئے جسٹ آپ کو ایک simple سی setting کرنی ہے اور simple سی step follow کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاٹا کو select کرنا ہے جو horizontal format میں ہے home tab میں جانا ہے اور sort and filter کے option میں جانا ہے اور آپ کو یہاں پہ option ملے گا custom sort کا تو جسٹ اب اس پہ click کریے click کرنے کے بعد ابھی دیکھیں یہاں پہ column selected ہے تو ہم نے اس کو کرنا پڑے گا row کیونکہ یہ ہماری rows ہے تو اس کے لئے جسٹ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ جاتے ہیں options میں options پہ جانے کے بعد یہاں پہ click کر لیتے ہیں sort left to right یہاں سے لے کر یہاں تک okay press کریں گے تو دیکھیں row آگئی ہے اور یہاں پہ row two بھی لکھی آگئی کہ ہماری row two ہے اور یہاں پہ smallest to largest to smallest ہم select کر سکتے ہیں اور press کریں گے okay تو دیکھیں آپ کا ڈاٹا یہاں پہ sort ہو گیا ہے تو دوستو یہ ہم نے سیکھے ابھی دو طریقے جو ہم ڈاٹا کو sorting کر سکتے ہیں آئیے سیکھتے ہیں تیسرا میٹر جہاں پہ آپ کے پاس multiple criteria جس کے accordingly اگر آپ نے ڈاٹا کو sort کرنا تو وہ آپ کیسے کریں گے اب جیسے کہ ہمارے پاس ڈاٹا یہاں پہ تین کولم ہیں name کا department کا salary کا اور آپ نے باری باری سے تینوں department کے مطلب تینوں جو کولم ہیں اس کے accordingly sorting کرنی ہے تو اس کے لیے use کریں گے آپ custom sort کا تو جیسے میں کیا کروں گا اپنے ڈاٹا کو یہاں پہ select کروں گا اور آپ نے بھولنا نہیں کہ آپ نے top سے اپنے ڈاٹا کو select کرنا ہے مطلب جو آپ کی header row ہے وہ بھی select کرنی ہے نہیں تو آپ کا ڈاٹا یہاں پہ sort نہیں ہوگا تو جیس میں نے اپنے ڈاٹا کو یہاں پہ select کیا select کرنے کے بعد right click کیا sort میں گیا اور اس بار آپ نے جانا ہے یہاں پہ custom sort پہ تو جیسے custom sort پہ جائیں گے آپ again آپ کے سامنے والا dialog box open ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کا include header row دیکھیں یہاں پہ tick ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو آپ کی top والی row ہے اس میں آپ کو یہ تین options یہاں پہ پہلے میں sort کرنا چاہتا ہوں تو جیس میں نے یہاں پہ department select کر لیا a to z z to آپ select کر سکتے اپنے accordingly اور رکھے پریس کیا تو دیکھیں سارے departments آپ کے sort ہو گئے ہیں اور اس لئے سے دوستہ آپ department wise اپنے name بھی sort کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستہ again میں اپنے ڈاٹا کو یہاں پہ select کرتا ہوں right click کرتا ہوں right click کرنے کے بعد sort میں جاتا ہوں sort میں جانے کے بعد select کرتا ہوں یہاں پہ custom sort custom sort میں جانے کے بعد ابھی دیکھیں data آپ کا sort ہوئے department کے حساب سے لیکن اب ہم نے sort کرنے name کے حساب سے بھی ملہ جو جو department ہے اس میں جو نام ہوں لکھے ہے وہ بھی sort ہو جائے تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ add level پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنا select کر لیتا ہوں name name select کرنے کے بعد again آپ یہاں پہ sorting کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہتے ہیں اور پھر اس کر سکتے اوکے تو آپ دیکھیں گے آپ کا department اور name آپ کے ساتھ ساتھ میں sort ہو گئے ہیں مطلب جو آپ کے finance کا department ہے اس کے accordingly سارے نام sort ہو گئے ہیں جو HR کا department ہے ان کے سارے نام sort ہو گئے ہیں اس لنکھ سے دوستہ آپ salary accordingly sorting کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ نے same steps follow کرنے right click کرنا ہے sort میں custom sort میں اور جانا ہے add level میں اور اس بار select کر لینا ہے اپنا salary salary جانے کے بعد جو بھی آپ نے آپ smallest to largest largest to smallest select کر لینا ہے اور اوکے press کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا سارے data بالکل sort ہو گیا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو informative لگی ہو اور اچھے لگی ہو اور ایسی آپ سیکھنا چاہتے ہیں MS Excel بالکل step by step تو دیکھیں دوستو ہمارا MS Excel کا beginner course launch ہو گیا ہماری website پہ جو کہ creative learning by retage.in link دی ہے نیچے description میں تو جیسے ہماری website پہ جائیں گے آپ کو MS Excel related یہ والا course مل جائے گا جو بہت discounted price میں launch ہو ہے کچھ limited time کے لیے تو جیسے آپ اس course میں enrollment کر لیں گے آپ کو MS Excel related بہت ساری pre-recorded videos مل جائیں گے جن کو step by step سیکھ کے MS Excel کے سارے concepts clear پہیں گے اور آپ کو کوئی بھی doubt نہیں ہوئے گا چاہے آپ MS Excel میں کام کر رہے ہو یا کسی job کے لیے جا رہے ہو تو پوری دیکھیں series اگر step by step دیکھیں گے تو یہ course بالکل value for money ہے تو ابھی دیکھیں اس course میں کر لیجئے enrollment کیونکہ آپ کو بہت ساری information یہا پہ ملنے والی ہیں تو ملتے دوستو اس course میں until then گوڑبای تک کر